اسلام علیکم خوش آمدید to my vlog کیا حال چال ہیں سب کے الحمدللہ ہم سب بھی بلکل خیریت سے ہیں جی سب سے پہلے آپ سب کو بہت بہت رمضان کی مبارک بار اللہ پاک اس رمضان کو ہم سب کے لئے خیر و برکت والا رمضان بنائے اور ہماری جو بھی ٹوٹی پوٹی عبادتیں ہیں جو کوشش ہیں ان کو اللہ پاک قبول و منظور فرمائے ہمارے روزوں کو اللہ پاک قبول و منظور فرمائے آمین سم آمین یہ جی وہ ٹیبل قبر ہے جو میں لے کر آئی تھی ڈالو راما سے دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے نا بچھاوا تو بس میں نے کہا تھوڑا سا سجایا تو آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں یہ جی نیکس ڈے مارننگ کا کلپ ہے میں جی ناشتہ کر رہی ہوں میری نیبر کے گھر سے رات میں نا یہ فرنی آئی تھی تو کھائی نہیں تھی میں نے کہا نیکس ڈے کھائیں گے تو بس چائے کے ساتھ میں وہی ناشتے کے طور پر لے رہی ہوں اس کے بعد جی اگدم موسم ایسا بدلہ زبردست قسم کے بادل آ گئے اور تھنڈی تھنڈی ہوایاں چلنے لگ گئیں اور ساتھی جی ہلکی پھلکی سنو بھی پڑھنے لگ گئیں اور اس کے بعد جی ٹھیک تھاک سنو پڑھ گئی تھی شام تک تو میں نے کہا لو بھئیہ رمضان کا استقبال جو ہے وہ بھی ہم سنو سے ہی کریں گے برحال جی یہ چاند رات والا دن ہی ہے اور اگدمی تھنڈ شنڈ ساری ذرا بڑھ گئی تھی لیکن اچھا ذرا مزیدار سا ویدر ہو گیا تھا اس کے بعد جی گھر کے چھوٹے موٹے کام نپٹاتے نپٹاتے میں اپنے اہم کام پہ لگ گئی یہ جی میں گفٹ بیک بنا رہی ہوں جو میں ہمیشہ ہر سال رمضان میں اپنے نیبرز کو بھیجتی ہوں الحمدللہ اس سال میرے تین گھر بن رہے ہیں نیبر میں پہلے تو دو تھے نا اب الحمدللہ ایک اور گھر ہے تو اپنے مسلمان بھائی بہن ہیں تو بس تین میرے یہ گفٹ بیک دیکھیں جی ریڈی ہیں اور یہ میں نے ریانہ کو بولا کہ بیٹا آپ جا کر دے ہیں اچھا یہ گفٹ بیک دکھانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں کسی قسم کا کوئی شو آف کر رہی ہوں بس یہ ہے کہ ایک دوسرے کی اس طرح کی چیزیں دیکھنے سے ہمیں آئیڈیاز ملتے ہیں کیونکہ میں بھی پہلے اس طرح نہیں کیا کرتی تھی ادھر میری امی وغیرہ ہیوسٹن میں رہتے ہیں وہ لوگ آپس میں اس طرح گفٹ دیتے تھے تو میں نے جب سنا تو مجھے بہت اچھا لگا تھا تو تب سے پھر میں نے بھی یہ سلسلہ کچھ سالوں سے شروع کیا ہوا ہے تو اچھا لگتا ہے تو توفہ تو دینے سے پیار ہی بڑھتا ہے تو یہ خوشی کا ایک موقع ہے تو اپنے نیبرز کو بھی ہم نے یاد رکھنا چاہیے اس چیز میں دوستوں کو تو بس جی اسی لیے یہ بیک تیار کیے ہیں اور اس کے بعد ریانہ جا کے تینوں گھروں میں الحمدللہ دے آئی تھی یہ دیکھیں جی تھوڑی بہت اسنو آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ شام تک تھوڑی ہو گئی تھی برحال جی اس کے بعد دوبارہ سے بیک ٹو ہم اپنے ہی گھر کے کاموں میں لگ گئے یہ جی میں نے کچھ سینوچز وغیرہ بنایا تھے تو اس کے کنارے بریڈ کے کاٹے تھے تو یہ میں نے رکھ لیا تھے درائے ہونے کے لیے تو یہ تھوڑے بہت رہ گئے میں نے کہا آپ کو دکھاؤں ان کو جی میں نے اچھے سے درائے کر لیا تھا اور اب میں جین کے بنا رہی تھی بریڈ کرمز رمضانوں میں تو اکثر ہی ہمیں ان کی ضرورت پڑھتی رہتی ہے مختلف سینوچز بنانے کے چکر میں اچھا بزار کے مقابلے میں یہ جو ہم گھر کے بناتے ہیں بریڈ کرمز یہ مجھے زیادہ کالٹی وائز اچھے لگتے ہیں اچھے سے دانے دار سے بن جاتے ہیں بزار والے تھوڑے سے باریک سے ہوتے ہیں پر یہ جو ہے یہ تھوڑے سے نا مطلب ایسے انہیں کیا کہتے ہیں دھردھڑا سا کہتے ہیں کہ کیا ویسے ہوتے ہیں تو برحال جی یہ دیکھیں میرے بریڈ کرمز جو ہے وہ بالکل ریڈی ہو گئے تھے بہت زیادہ نہیں تھے بس ساتھ اب جیسے جیسے کنارے بریڈ کے مجھے ملتے جائیں گے تو میں بناتی جاؤں گی یہ جی میں نے کنٹینر جو ہے وہ اپنا ساتھ ستھا کر کے رکھ لیا تھا اور اس کے اندر جی میں یہ ڈال رہی ہوں اچھا اس کے بعد نا مجھے بھی سرپرائز ملا مجھے بھی گفٹ ملا ہے جی رمضان کا اور میری ایک نیبر ہے آئیشہ ان کے گھر سے جی بہت ہی خوبصورت ہمیں جو ہے نا وہ گفٹ باسکٹ آئی ہے رمضان کی یہ دیکھیں جی میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت ہی زبردست اتنی اچھے سے انہوں نے پیکنگ وغیرہ کر کے بھیجینا بہت اچھا لگا اچھا گفٹ دیکھ کر ہی دل خوش ہو گیا تھا بہرحال جی پھر ہم نے اس کو کھولا اور اس کے اندر سے جی مزے دار سے ڈرائی نٹس نکلے پھینی نکلی اور بچوں کے لئے چوکلٹس نکلی تو چوکلٹ تو جی فٹا فٹ اسی وقت بچوں نے کھا پی کہ تو برابر کر دی تھی بہرحال جی بس یہیں تک تھا یہ میرا چھوٹا سا مختصر سا ولاغ اور اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے پیارے پیارے کومنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگ سب میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلے کسی خوبصورت سے ولاغ میں سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں یہ دعاوں کی درخواست ہے بہت ہی خوبصورت بہت ہی بابرکت رحمتوں والا یہ مہینہ ہے تو بس آپ سب بھی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میری فیملی کو میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں اور رکھوں گی بھی بس اللہ تعالی سے سب کے لئے خیر مانگیں اور خیر باتیں یہی میرا میسج ہے اللہ حافظ موسیقی